ہیلو دوستوں تو کیسے ہیں آپ لوگ میرے نام ہے پورو وشوا اور آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں پانچ ایسے سٹاک کے بارے میں جنہوں نے ریسنٹلی اپنے ڈیویڈنٹ کو ایناؤنس کیا ہے تو دوستوں ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو جور دبائیے گا تو دوستوں جن دن کے پاس یہ سٹاک ہوں گے ان کو تو یہ ڈیویڈنٹ ملے گا ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہ سٹاک نہیں ہے تو میں وہ ڈیٹ بتاؤں گا جس کے پہلے اگر آپ یہ سٹاک کھل لیتے ہیں تو آپ بھی یہ ڈیویڈنٹ پانے کے لیے الیزبل ہو جائیں گے تو جو میں سب سے پہلا سٹاک میں آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ ہے ٹاٹا کیمکل ٹاٹا کیمکل دیکھیں دوستو یہ ایک میٹ کے بھی سٹاک ہے جس کا جو کرنٹ پرائس چللا ہے وہ سات سو کے آس پاس چللا ہے اور اس نے جو ہے اپنا جو ڈیویڈنٹ پروائیڈ کیا ہے اور ٹاٹا کیمکل کا جو ایکس ڈیویڈنٹ ڈیٹ ہے وہ آپ کا ہے چودہ جون اور چودہ جون کے پہلے آپ اگر سٹاک کو اپنے پورٹفولیو میں انکلوڈ کر لیتے ہیں یا اس کو بائی کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ ڈیویڈنٹ کے لیے الیزبل ہو جائیں گے چودہ جون کے بعد جب بھی یہ سٹاک اپنے ڈیویڈنٹ کو دے گا تو آپ کو بھی ڈیویڈنٹ ملے گا دوسرا جو سٹاک میں آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ ہے ٹاٹا اسٹیل ٹاٹا اسٹیل لیکھیں اس سمیں جو اس کا کرنٹ پرائز ہے وہ گیارہ سو کے آس پاس ہے اور اس کا جو پرسیر جو ڈیویڈنٹ مللا ہے وہ پچیس روپے کے آس پاس مللا ہے اور جو لارچ ڈیٹ ہے کہ جس کے پہلے آپ کو یہ سٹاک کو اپنے پورٹفولیو میں انکلوڈ کرنا ہے اگر نہیں ہے تو وہ ہے سترہ جون سترہ جون کے پہلے اگر آپ کے پاس یہ سٹاک ہے تو آپ کو پچیس روپے پرسیر کے ساتھ سے ڈیویڈنٹ ملے گا اور تیسرا جو سٹاک جو آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ ہے بی پی سیل بی پی سیل دوستو اس سے میں چار سو ستر کے آس پاس چل رہا ہے جن کا کرنٹ پرائز چار ستر کے آس پاس چل رہا ہے اور انہوں نے جو ہے بہت ہی اچھا ڈیویڈنٹ دیا ہے ایراؤنڈ 58 روپیز پر سیر انہوں نے ڈیویڈنٹ دیا ہے اگر پچھلی بار کمپیر کیا جائے تو انہوں نے 21 روپیز پر سیر جو ہے ڈیویڈنٹ دیا تھا ہے نا جو کہ کافی اچھا ڈیویڈنٹ ہے اور ان کا جو ایکس ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ ہے وہ ابھی ایناؤنس نہیں ہوا ہے آنے والے سمیں میں ایناؤنس ہوگا ان کے اینوال روپیز میں یہ پایا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے 58 روپیز پر سیر جو ہے دینے کا ڈیویڈنٹ دینے کا سوچا ہے اور چوتھا جو سٹاک میں باپ سے بات کرنے والا ہوں وہ ہے ٹاٹا انویسٹمنٹ کورپریشن ٹاٹا انویسٹمنٹ کورپریشن جو ہے میٹ کا بھی سٹاک ہے جس کا جو کرنٹ پرائس چللا ہے وہ چللا ہے 1058 ایک ہزار اٹھاون کے آس پاس ہے جو جس کا جو ایکس ڈیویڈنٹ 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 ہے وہ ہے اپکا سولہ جون اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ چوبیس روپیز پر سیر جو ہے اپنے جو سٹاک ہولڈر سا ان کو دیا جائے گا دوستو یہ جتنے سٹاک میں نے آپ سے بات کی ہیں کافی اچھے سٹاک ہیں ان کے جو ارننگ ہے ای پی ای پی ریشیو کافی اچھا انہوں نے پرفارم کر رہی ہے تو انہوں نے اچھے ڈیویڈنٹ دینے کے لیے کام پرفارم کر رہی ہے تو میں آسا کرتا ہوں اگر آپ کے فٹفولیو میں ایسے سٹاک نہیں ہے تو ضرور انکلوڈ کریں تو دوستو لاسٹ سٹاک کے ہے وہ اچھلی میں ہوتا نہیں ہے وہ اچھلی جو 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 کرنٹ پرائز ہے اس کے حساب سے نہیں ملتا ہے وہ جو ہے فیس ویلو کے حساب سے ملتا ہے فیس ویلو کیا ہوتا ہے یہ میں تھوڑا سا کو بتا دیتا ہوں لیکن اس کے پارے میں ڈیٹیل ویڈیو بڑھاؤں گا تو فیس ویلو جو ہوتا ہے وہ جو کمپنی کے پرموٹرز ہوتے ہیں جو کمپنی جو سٹاٹ کرتے ہیں اس سمیہ جو اس سٹاک کا ایک پرائز ہوتا ہے اور اس جو سٹاک کا پرائز ہوتا ہے اسی سٹاک پرائز پر جو ان کو پروموٹر کو سٹاک دیے جاتے ہیں تو وہ جو پرائز ہوتا ہے وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتا ہے کبھی آپ دیکھیں گے دس روپے فیس ویلو پھر کبھی سٹاک سپلٹ ہوتا ہے تو پانچ روپے فر فیس ویلو ہو جاتے ہیں تو دوستو اس کی چنگتہ مت کریے وہ چیزیں تو بات میں بتائیں گے آپ سے لیکن اپ ہی جو میں آپ اور دوستو پانچ سٹاک میں آپ سے بتانے والا ہوں وہ ہے سپریم پیٹرو کیمکل جس کا جو کرن پرائز چللا وہ ساس سو اسی روپے کے اسپاس چللا ہے اور انہوں نے جو سیر پر سیر جو ڈیوڈینٹ دیا ہے وہ بارہ روپے کے اسپاس دیا ہوا ہے اور اس کا جو ایکس ڈیوڈینٹ ہے مطلب اس کے پہلے آپ کو اس کو بائی کر لینا ہے اگر آپ کو ڈیوڈینٹ چاہیے وہ ڈیٹ ہے پچیس جون یا یہ جو ڈیٹس ہیں بہت امپورٹنٹ ہے اس کو جرور آپ لکھ لیجیے گا یا پھر اگر آپ پہلے سے یا پھر اگر آپ پہلے سے یہ یہ سارے سٹاک آپ کے فٹفولیو میں ہیں تو آپ کے تو بلنے والے ہیں کوئی دکت نہیں ہے آپ کو یہ سٹاک کے جو ڈیوڈینٹ ہے وہ ملنے والے ہیں دوستو تو ایسے ہی نولیج فل ویڈیو کے لیے آپ میلے چینک جو سسکرائب کریے گا تھینکیو فاللسننگ